اسلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ناسیا اور آپ کے اپنے چینل سائی کا مسئلہ دار میں تو آج شیئر کرنے لگی ہوں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مسئلہ دار فنگر لیکنگ بخریت سپیشل قیمہ بریانی کی ریسیپی بہت دلیشیس بن کے تیار ہوتا ہے مطن کی بریانی وغیرہ تو ہوں اکثر بناتے ہیں قیمہ کی بریانی میں بنا کر دیکھیں بہت اچھی لگتی ہی کھانے میں تو یہ مسئلہ دار سی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اگر پسند آتی تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو سب سے پہلے قیمی کی تیاری کر لیں گے پین کے اندر میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون کی قریب تیل ڈالا تھا یہ تیل وہ والا ہے جس میں میں نے پیاس تلی تھی جو ہم آگے ریسیپی میں استعمال کریں گے جب تیل گرام ہو گیا تھا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے پہلے سے تھوڑے سے ہول سپائسز تیس پاد سیرہ ہری الائچی دار چینی اور لونگ ڈال دیجئے اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے تاکہ اس کی خوشبو تیل میں نکلنا شروع ہو جائے اور تقریباً 30 to 40 سیکنڈز فرائے کرنے کے بعد اس میں ڈال لیں گے پیاس ایک بڑے سائز کی پیاس کو میں نے باریک سلائس کر لیا تھا اور اس کو ہم سنہرہ کر لیں گے تو میڈیم فلیم پہ میں نے پیاس کو سنہرہ کر لیا تھا اور دیکھیں اس طریقے سے اچھی سی گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو اب اس میں ڈالیں گے قیمہ یہ میں نے آدھا کلو کے قریب مٹن کا قیمہ لیا تھا آپ چاہیں تو بیف کے قیمے میں اس کو بنا سکتے ہیں اور قیمے کو میں نے دھو کے چھنی میں ڈال دیا تاکہ اس کا ایکسس پانی نکل جائے اور اس کو اچھی سی پیاس میں مکس کر رہی ہیں تو اب ہم نے قیمے کی بھنائی کرنی ہے تو میڈیم فلیم پہ قیمے کو اتنا مون لیجئے گا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گلابی سے بلکل وائٹ جیسا ہو جائے گا دیکھیں اس طریقے سے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم رس ندر کا پیسٹ اور میں نے تقریباً دو ٹیبسپون کی قریب رس ندر کا پیسٹ ڈالا تھا اور اس کو اچھے سے قیمے مکس کر کے تقریباً ایک سے دو منٹ کلی اور فرائے کر لیا تھا اس طریقے سے جب سٹیجز میں گوشت کو یا قیمے کی بھنائی کرتے نا تو اس کا جو بسیند ہوتی نا وہ ہی جوتی والکل ختم ہو جاتی ہے دیکھیں اچھے سے جنہا قیمہ براؤن جیسا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ٹیماتر اور تھوڑی سی ساتھ میں میں نے ہری مرچ بھی ڈال دی ہیں مرچ جو ہے مرچ اور نمک ہمیشہ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالا کریں کمیہ بڑھتی تو ٹیسٹ پون کی کریب میں نے دھنیا پارو ڈالا ہے آدھا ٹیسپون ہی میں نے اس میں لال مچ کا پارو ڈالا تھا اور آدھا ٹیسپون میں نے اس میں بریانی مسائلہ ڈال دیا تھا اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے مسائلے بھی بھن جائیں گے اور ٹیسٹ بھی سوفٹ ہو جائیں گے تو فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیجے گا اور اس کو تب تک پکا لیں جب تک ٹیسٹ بھیلکو سوفٹ اور مشین نہیں ہوجاتے تو جب تک ٹیسٹ بھن رہے ہیں ایک مکشہ تیار کریں گے اس میں میں نے لے لیا تھا بول میں تقریباً چار ٹیبل سپون کی قریب دہی آلموسٹ آدھا کپ کے برابر ہے یہ اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑے سے سوکھے مسائلے تو ایک ٹیسپون میں نے اس میں بریانی مسائلہ ڈالا ہے واپس سے اور تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ آدھی آدھی مٹھی جو ہے نا دو دو تین تین ٹیبل سپون کی قریب تو آپ اس میں دھنیا پودینہ لے لی جائے اور ان چیزوں کو نا مکس کر کے ایک ساتھ رکھ لیں گے جب کیمہ تیار ہو چاہے گا نا تو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس کے ساتھ مسائلہ بھون لیں گے دیکھیں سب کچھ اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اس کو سائل میں لگ دیتے ہیں اور واپس سے نا قیمے کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتو جو نا اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تھوڑے کھڑے کھڑے سے جو بھی پیچز ہیں اس کو چمچ کی مدد سے نا اس پیٹلر کی مدد سے اس کو تھوڑا سا دبا دیجئے گا اس کو گھوٹ لیجئے گا تو دیکھیں کریمے کو ٹوٹل ٹائم پکتے ہوئے پندرہ سے پیس منٹ ہو چکا ہے تو یہ اچھے سے گل چکا ہے کیونکہ تقریباً دس منٹ میں ہم نے اس کی بھنائے کری دی اور دس منٹ یہی ٹماٹر کے ساتھ پکا ہے میں نے نمک چکھا تھوڑا سا کم تھا وہ میں نے اس ٹائم پر ایڈجسٹ کر لیا ہے اور اس کا فلیور انہائنس کرنے کے لیے بریانے کو چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں جنا میں نے آدھی نیبو کا رز ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ خوشبو کے لیے ان سب چیزوں کو دوبارہ سے مکس کر لیا ہے میں نے اور اب میں نے گیس کو کر دیا ہے بند گیس کو بند کرنے کے بعد ہی آپ نے جو دہی کا مکشر ہے نا وہ خیمے کے اوپر ڈالنا ہے اور ہلکیاں سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اچھے سے جب مکس ہو جائے گا یہ تو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون کی قریب شاہی زیرہ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے شاہی زیرہ نہیں ہے تو آپ آدھا چمچ سفید زیرہ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور ایک میڈیم سائز کی پیاز میں نے فرائی کر رہی تھی پہلے تیل میں وہ میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا تو یہ خیمے کا مکشر ریڈی ہے بریانی کی تیہ لگانے کے لیے اس کو ڈھکے سائل میں رکھتے ہیں اور بریانی کے لیے چاول تیار کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے آدھا کلو ہی چاول لیے تھے تو اس حساب سے میں نے اس میں پتیلی میں پانچ کپ کے قریب میں نے پانی ڈالا تھا اور اس میں اب نمک ڈالیں گے نمک تھوڑا تک کھلا ہو جاتا ہے بریانی کی چاولوں میں تو میں نے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کی قریب نمک ڈال دیا تھا خوشبکلی ہری الائچی اور بادیان کا پھول ڈالا ہے اور تھوڑی سی دھنی پودینی کی پتیاں ڈالیں اور تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون کی قریب میں تیل ڈال دیا تھا ہائی فلیم پہ پانی میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کریں گے اور اوبال آنے کے بعد آپ نے ایک سے دو منٹ نہ مسالوں کو جو ہم نے پانی میں ڈالیں ہیں ان سب کو اوبالنے دینا ہے تاکہ اس کی خوشبو اور فلیور پانی میں اچھے سے آ جائے اگر آپ زیادہ تیکی بریانی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ چاولوں کو اوبالتے ٹائم دو سے تین ہری مرچی بھی ڈال سکتے ہیں اور چٹ پٹی بریانی بن کے تیار ہوگی اور یہ میں نے باسپتی چاول لیے تھے آدھے گھنٹے کے لیے بھی ہو دیا تھا اور اگر آپ سیلہ چاول لے رہے ہیں تو آپ اس کو کم سے کم ایک سے دیر گھنٹا بھی ہوئے گا اور چاولوں کو جو نا تقریبا 90% ہم نے گلا لینا ہے بس ہلکی سی کنکی اس میں رہنی چاہیے تو 6 سے 7 منٹ لگیں گے اور چاول یہ اچھے سے ایک کنکی تک جو نا چاول ریڈی ہو جائیں گے اور اب چاول ریڈی ہو جائیں تو آپ اس کو جو نا ایک چھنی میں نکال کے سارے چاولوں کو الگ کر لیجے گا تو اب بریانی کو دم پہ لگانا ہے تو آپ نے پتیلی یا پین جو بھی لی ہے اس کے نیچے آپ ایک پرانا پین ضرور لگا لیجے گا یا پھر آپ کی پتیلی اگر بھاری تلے کی ہوگی تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اس سے چاول نیچے لگنے کا ڈرنی رہتا ہے اور جو چاول اوبالے تھے وہ سارے چاول آپ نے اس کریمی کے مکشر کی اوپر پھیلا دینا ہے چاول اس وقت بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے چمچ جو ہے بہت ہلکی ہاں سے چلانا ہے بہت تیز چمچ نہیں چلانا ہے ونہا چاول کا دانہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہم فوڈ کلر ڈال دیں گے کیورو وارٹر میں میں تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر ڈال کے اس کے اوپر ڈال دیا تھا اور اس کے بعد تھوڑی سی تلی بھی پیاس ڈالیں گے تھوڑی قیمے پہ ڈالی تھی تھوڑی چاولوں کے اوپر ڈالیں گے اور دھنی پودینی کے پتیوں سے اس کو سجا دیں گے اور ساتھ میں ہر ایمچ بھی ڈالیں گے قیمے بریانی کے ساتھ انڈے بہت اچھے جاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ تین انڈوں کو اوبال لیا تھا ان کو آدھا تکٹ کر کے میں نے یہ بریانی کے اوپر سیٹ کر دیا ہے اور بریانی کو اور زیادہ خوشبودار بنانے کے لیے میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون کی قریب دیسی گھینا چاولوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا بکھرا دیا ہے نورمالی جو گوش کی بریانی بناتے ہیں تو اس کے مسالے پہ جو تیل ہوتا ہے وہ ہم الگ نکال لیتے ہیں وہ بریانی کی چاولوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں قیمے سے تو تیل نکلے گا نہیں اس لئے آپ اس طریقے سے گھی یا تیل اوپر سے ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو پانچ منٹ کلی ہائی فلیم پر رکھئے گا اس کے بعد دس منٹ کلی اس کو دمپے لگا دیجئے گا اس طریقے سے اچھے سے چاولوں میں سٹیم بن جائے گی جو دہی کا مکسر ڈالا تھا نا اس سے پانی نکل کے سٹیم بنے گی اور چاول اوپر تک جو نا اچھے سے کھلے کھلے بن کے تیار ہوں گے دس منٹ بعد گینس بن کر دیجئے گا لیکن لٹ جو نا پانچ منٹ بعد کھولیے گا اور لٹ کھولنے کے بعد آپ نے پھر سے دو تین منٹ تک جنا اس میں چمچ نہیں چلانا اس طریقے سے جو ایکسٹر سٹیم ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے تو چاول ٹوٹتا نہیں ہے اور اس کے بعد ہلکی ہاتھ سے آپ اس بریانی کو مکس کیجئے اور یہ مزیدار مسالے دار چٹ پٹی سی قیمہ بریانی بن کے تیار ہو جائے گی یہ دیکھنے میں جتی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے نا کھانے میں اتنی مزیدار بنی تھی کہ ہر بائٹ میں آپ کو قیمہ کا ٹیسٹ آئے گا گوشت کا ٹیسٹ آئے گا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں تو آپ اس پر خرید پر یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے مجھے موید ہے آپ سب لوگ کو یہ بہت پسند آئے گی